جمو کشمیر سرکار نے ایک اور اہم بدلاب لیا ہے جمو کشمیر فورسٹ ایٹ نائنٹین ایٹی سیون آپ جانتے ہیں کہ اس قانون کو بدل دیا گیا اب جمو کشمیر میں لاغو ہے انڈین فورسٹ ایٹ نائنٹین ٹوئنٹی سیون ایکٹ نمبر سولہ انیس سو ستائیس یہ قانون اب یہاں پر لاغو ہے اس قانون کو لاغو کرنے کے بعد جمو کشمیر میں جو لوگ سو میلز آپریٹ کرتے ہیں جو لوگ آرے آپریٹ کرتے ہیں جہاں پر لکڑی کو کاٹا جاتا ہے یا جو لوگ لکڑ کا کام جمو کشمیر میں کرتے ہیں ان کے لیے قانون مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے اور اس قانون میں سب سے اہم بدلاب یہ کیا گیا ہے کہ اب آپ آرہ تب تک نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو پلوشن کنٹرول بورڈ جسے آپ پلوشن کنٹرول کمیٹی جمو کشمیر میں کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس اس کی نو سی نہیں ہوگی تب تک آپ آرہ نہیں لگا سکتے تب تک آپ لکڑ کا کوئی بھی کام جمو کشمیر میں نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پلوشن کنٹرول بورڈ کی نو سی نہ ہو اس میں صرف جو لوگ کلم بند کلم بند کا کام کرتے ہیں ختم بند کا کام کرتے ہیں انہیں کچھ ریلیکسیشن دیا گیا ہے یا جو لوگ لکڑ میں وہ کام کرتے ہیں جس میں آرے کا استعمال نہ ہوتا ہو جو لوگ لکڑ میں وہ کام کرتے ہیں جو صرف ہاتھوں سے ہوتے ہوں ان کاموں کے لیے آپ کو نہ تو ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو نہ ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت ہے نہ کسی لائسنس کی کوئی ضرورت ہے نہ لائسنس نہ ریجسٹریشن اگر آپ لکڑ میں ہینڈی کرافٹ یونٹ چلا رہے ہیں ہاتھ سے کام کرنے والا کوئی یونٹ چلا رہے ہیں تو آپ کو نہ آہ لائسنس کی ضرورت ہے نہ ریجسٹریشن کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ لکڑ میں باقی کوئی بھی کام کرتے ہیں آرے کا کام کرتے ہیں سامل چلاتے ہیں یا آپ کا فرنیچر کا یونٹ ہے تو آپ کو جمع کشمیر پروشن کنٹرول کمیٹی سے نو سی لینا ضروری ہے آپ کو یہ یہاں پر بتائیں کہ چھبیس مارچ دوہزار بارہ ایسار ایک سو تین جو ہے جمع کشمیر کی سرکار نے اس وقت ایشو کیا یہ جمع کشمیر کی سرکار نے جمع کشمیر فورس کا قانون جو نائنٹین ایٹی سیون کا ہے اور اس میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی سونہ جنوری دوہزار بارہ کو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا ریٹ پیڈیشن نمبر دوہزار دو سو دو آف انیسو پچانوے اس کے این مطابق اس آرڈر کے این مطابق قانون بنائے گئے تھے اور ان قانونوں کا نام تھا جمع کشمیر ووڈ بیس سوملز وینیر ان پلائی ووڈ انڈسٹریز ریجسٹریشن انڈ ریگولیشن رولز دوہزار بارہ ان اچھا ان قانونوں پہ جب آپ نظر دوراتے ہیں تو ان قانونوں میں ان انہی قانونوں کو اب بدلہ گیا ہے اور اب جو نئے قانون آئے ہیں ان کا نام ہے جمع کشمیر ووڈ بیس انڈسٹریز اسٹیبلشمنٹ ان ریگولیشن رولز دوہزار بائیس اب یہ نیا قانون آیا ہے اس نئے قانون کے مطابق اس نئے قانون میں دو بڑے بدلاؤ پہلا بدلاؤ تو یہ کی پرانے قانون میں ووڈ بیس انڈسٹری کو دو انڈسٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا پرائیمری ووڈ بیس انڈسٹری اور سیکنڈری ووڈ بیس انڈسٹری لیکن اور اس کے بعد تھی ترشری ووڈ بیس انڈسٹری یہاں پر اب جو یہ نیا قانون آیا ہے اس میں کوئی پرائیمری سیکنڈری یا ترشری نہیں ہے بلکہ سیدھا کہا گیا ہے وڈ بیسٹ انڈیسٹری اور وڈ بیسٹ انڈیسٹری میں سب کچھ آئے گا اور یہ کہا گیا ہے کسی بھی آدمی کو وڈ بیسٹ انڈیسٹری لکڑ کا کام کرنے کی اجازت نہ اسٹیبلش کر سکتا ہے اگر اولیڈی اس نے کوئی لکڑ کے لیے کوئی آرہ لگایا ہو اس آرے کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا ہو نہ ہی کوئی لکڑ کی انڈیسٹری تب تک آپریٹ کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس لائسنس جب تک اس کے پاس لائسنس نہ ہو اور نہ ہی کوئی فرنیچر یونٹ چلا سکتا ہے جب تک اس کے پاس ریجسٹریشن نہ ہو اور اس میں صاف کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ووڈ بیسٹ انڈسٹری آٹھ کلومیٹر ریزرڈ فورسٹ ایریا کی بانڈری کے آس پاس نہیں لگایا جا سکتا اب اس پر میں نے ایک سوال ضرور پوچھا تھا فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہ جمع کشمین میں ریزرڈ فورسٹ نام کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے جمع کشمین میں آپ نے بتایا کہاں سے کہاں تک فورسٹ ایریا ہے ریزرڈ فورسٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ فورسٹ ایریا ہے جس فورسٹ ایریا میں پرتبندت ہے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی آکٹیوٹی نہیں کر سکتے ہیں کیا جمع کشمین میں کون سے ریزرڈ فورسٹ ایریا ہے اور اگر اس دیفنیشن کے انصار جایا جائے اور جمع کشمین میں جو پہلے قانون تھے اس میں ڈیمارکیٹڈ فورسٹ تھا تو کیا ڈیمارکیٹڈ فورسٹ کو ہی اب ریزرڈ فورسٹ ایریا کہا گیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پہلے والا جو قانون تھا اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی آپ وڈ بیسٹ انڈسٹری دھائی سو میٹر کسی تعلیمی ادارے سے یا کسی ہسپتال کے آس پاس نہ تو آپ انسٹال کر سکتے ہیں نہ آپریڈ کر سکتے ہیں اب یہ ایسی کوئی رسٹکشن نہیں ہے اب اگر آپ لکڑ کی کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو لکڑ کی انڈسٹری لگانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ریزرڈ فورسٹ ایریا سے تین کلومیٹر فرنیچر کا یونٹ آپ تین کلومیٹر دور لگا سکتے ہیں لیکن آپ آرہ جو ہے وہ آٹھ کلومیٹر تک نہیں لگا سکتے کوئی بھی وڈ بیس انڈسٹری آپ جو ہے انسٹال نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ پلوسشن کنٹرول کمیٹی کی اجازت کے بغیر آپ کوئی وڈ بیسڈ انڈسٹری نہ انسٹال کر سکتے ہیں نہ آپریڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ پلوسشن کنٹرول کمیٹی کی نو سی کے بغیر آرہ نہیں چلے گا پروشن کنٹرول کمیٹی کی نو سی کے بغیر فرنیچر کا کوئی ووڈ بیس انڈسٹری یعنی کوئی فرنیچر کا یونٹ کوئی ووڈ بیس انڈسٹری نہیں چلے گی اس کے بعد کوئی بھی فرنیچر کا یونٹ جو ہے آپ تین کلومیٹر اور وہ بھی ایریال ڈسنس ہوایی جو فاصلہ ہے وہ تین کلومیٹر ہونا چاہیے لیکن اگر وہ منصفل ایریہ میں ہے یا انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتا ہے جیسے سرکار نے نوٹیفائی کیا تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کیا گیا ہے نوٹیفائی تو آپ نہیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے اس میں قانون بتا دیئے گئے ہیں کہ لائسنس کیسے لائسنس کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ بدلاؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی پرائیمری اور سیکنڈری انڈسٹری نہیں ہے یعنی اب صرف ووٹ بیسٹ انڈسٹری ہے لکڑ کا کام پہلے پرائیمری تھا سیکنڈری تھا پہلے پرائیمری انڈسٹری کو دیفائن کیا گیا تھا سیکنڈری انڈسٹری کو دیفائن کیا گیا تھا ترشری انڈسٹری کو دیفائن کیا گیا تھا پرائیمری انڈسٹری میں پہلے آپ کا آرہ ہوتا تھا جوائنری مل ہوتی تھی وینیر مل ہوتی تھی انڈسٹری ہوتا تھا چپنگ یونٹ ہوتا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں پلائی ووڈ مل ہوتی تھی انڈسٹری پریکٹیکل بورڈ ہوتا تھا یہ سب چیزیں ہوتی تھی اور سیکنڈری میں جب آپ جاتے تو سیکنڈری انڈسٹری میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ ہینڈی کرافٹ وڈن ٹوائز سمال جوائنری سپورٹس گوڈز اور باگی تمام لیکن ترشری میں اسی طریقے سے ہاؤس ہول گوڈز تھے جو گاؤں کے لئے لوگ بنایا کرتے تھے لوکل کنزمشن کے لئے لیکن اب یہ سب ختم اب سیدھا ووڈ بیسٹ انڈسٹری اور ووڈ بیسٹ انڈسٹری میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس میں جو وہ لوکل کنزمشن کے لئے میکنیکل ڈیوائسز یوز کیا جاتے تھے یا ڈومیسٹک کارپینٹری تھی فرنیچر تھا ہینڈی کراپ تھا چھوٹے چھوٹے وڈن ٹوائز تھے سپورٹس گوڈز تھے باقی تمام چیزیں تھی ان تمام چیزوں کو اب یہ کیونکہ ترشری انڈسٹری اس کو بنایا گیا تھا اس ترشری انڈسٹری کو لے کر کوئی بھی چیز اب اس نئے قانون کے اندر نہیں ہے اس نئے قانون میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا لائسنس کا رینیویل کیسے ہوگا وہ بلکل ویسائی ہے اس میں کوئی بدلہ نہیں آیا ہے اور سب سے امپورٹن جو بدلہ اس میں ایک اور چیز کا آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بدلہ یہ لائے گیا ہے کہ مان لیجئے اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ملا جس نے قانون کی یہ خلاف ورزی کی ہے کہ جو قانون بنائے گئے ہیں یعنی مان لیجئے آپ ایک آرہ چلا رہے ہیں لیکن آرہ جو ہے آٹھ کلومیٹر کے دائرے کے اندر دائرے کے اندر ہے تو پہلے آپ کو اس میں فائن جو فائن کا اماؤنٹ جو تھا وہ بلکل تھوڑا سا تھا لیکن اب اس اماؤنٹ کو پچیس ہزار روپے کے قریب قریب کر دیا گیا ہے یعنی اب اگر آپ ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو فائن جو ہے وہ پچیس ہزار روپے ہوگا پینلٹی جو ہے وہ پچیس ہزار کے قریب قریب ہوگی یعنی کوئی بھی شخص جو ان قانونوں کی خلاف فرضی کرتا ہے سزا تو ابھی بھی دو سال ہے لیکن پہلے پانچ ہزار روپے جو ہے پانچ ہزار روپے پچیس سو روپے فائن تھا لیکن اب پچیس سو روپے سے پہلے فائن میں آپ تھوڑا سا کلیارٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے جو فائن تھا وہ ایک ہزار روپے تھا اور اب سیدھا فائن جو ہے وہ پچیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ چھے معاف کیجئے کہ چھے ہزار روپے فائن تھا اب پچیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور میکسیمم فائن کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ پانچ ہزار روپے سے کم سے کم فائن جو ہے وہ پانچ ہزار ہوگا اور میکسیمم فائن جو ہے وہ پچیس ہزار ہوگا پہلے کم سے کم فائن ایک ہزار روپے تھا اور میکسیمم چھے ہزار تھا تو اب ایک ہزار اور چھے ہزار کی چھے ہزار کی جگہ اب اگر آپ ان قانونوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار روپے سے پچیس ہزار روپے تک جو ہے جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے پہلے یہ جرمانہ صرف اور صرف ایک ہزار سے لے کر اور چھے ہزار روپے تک تھا یہ پہلے پینلٹی تھی تو یہ کچھ امپورٹنٹ بدلاو ہیں جو اس میں اس قانون میں ان قانونوں میں کیے گئے ہیں لیکن سب سے اہم بدلاو یہ کہ آپ آج کے بعد آپ آرہاں تب تک نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو این او سی نہیں ملتا پلوشن کنٹرول کمیٹی کا دوسرا بڑا بدلاو یہ کہ اب آپ آرہ جو ہے ہسپتال کے باہر بھی لگا سکتے ہیں اور آرہ آپ سکول کے باہر بھی لگا سکتے ہیں اب وہ دھائی سو میٹر کا جو فاصلہ تھا پہلے کہ دھائی سو میٹر کے فاصلے پر فاصلے پر اگر سکول ہے یا ہسپتال ہے تو آپ آرہ نہیں لگا سکتے اب وہ قانون جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اب صرف یہ ہے کہ اگر منصفل ایریا میں پڑتا ہے تو آپ آرہ لگا سکتے ہیں اور یہ دھائی سو میٹر والا کلاؤز جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب آرہ کسی بھی جگہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں جو کنڈیشنز ہیں دو ہی کنڈیشنز ہیں ریزاوٹ فورسٹ ایریا سے وہ آٹھ کلومیٹر دور ہونا چاہیے اور اگر آپ فرنیچر کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں فرنیچر کے کام کے لیے بھی صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تین کلومیٹر جو ہے ریزاوٹ فورسٹ ایریا سے فرنیچر کا یونٹ دور ہونا چاہیے آپ کا آرہ آٹھ کلومیٹر دور آپ کا فرنیچر یونٹ جو ہے یعنی اب اگر آپ کو لکڑ کی کے کام کی دکان کھولنی ہے تو وہ دکان کے لیے آپ کو تین کلومیٹر جو ہے ایریل ڈسٹنس ہونا چاہیے ریزاوٹ فورسٹ ایریا سے تو آہ اگر منصفل ایریا میں ہے یا انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس کو گمٹ نے نوٹیفائی کیا ہے تو پھر یہ تین کلومیٹر کا قانون بھی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو بہت حد تک یہ ریلیف ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے آرے کل تک ہسپتالوں کے پاس تھے یا آرہ کیا کہتے ہیں کسی ایڈوکیشن انسیوشن کے قریب تھا اب ان کے لیے ریلیف ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی قانون نہیں اب قانون بالکل سیدہ سادہ کہ آپ پی سی بی سے اینو سی لائیے اور آٹھ کلومیٹر جو ہے ریزاوٹ فورسٹ ایریا سے آپ کا آرہ دور ہونا چاہیے اور تین کلومیٹر آپ کا فنیچر یونٹ دور ہونا چاہیے لیکن سختی یہ کہ اگر آپ ان قانونوں کی خلاف ورزی کرتے پکڑے گئے تو اب آپ کو جرمانہ جو ہے وہ پانچ ہزار سے پچیس زار تک بھرنا پڑ سکتا ہے جبکہ پہلے یہ ہزار روپے سے چھے ہزار روپے تھا